سبا شفیر صاحب اور عبد الرشید امیر صاحب ہمارا ایک ایمان ہے ایک قرآن ہے ایک رسول ہے ایک اللہ ہے ہم کسی 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 کے سامنے جھکڑے والے نہیں ہیں کسی کے سامنے ہار کھانے والے ہیں پہلے تو یہ کوئی جلسہ نہیں ہے یہ ہمارے جو خاص ورکرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہیں اور دوسرا الیکشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں یہاں آتا رہتا ہوں وقتاں فوقتاں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں ان کے مسئلے سنتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اور یہ بھی ہے کہ لگے ہاتھ اپنا جو پروگرام ہے جو ہمارے پارٹی کا پروگرام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اس وقت ہماری جو نیاست ہیں وہ کن مشکلوں سے دو جانے ہیں آنے والی کیا مصیب ہیں یہاں جو لگ بگ لگ بگ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت بائی پارٹ کی سسٹم ہے پریکٹیکلی یہاں تو یا تو نیشنل کانفرنس یا تو وی جو اور ان کے آلائز یا تو نیشنل کانفرنس اور ان کے آلائز تو دو ہی اس وقت آپشنز ہیں ان دوروں میں سے لوگوں کو چنگنا ہے اتنا سپورٹ میں نے نائنٹی سکس میں بھی نہیں دیکھا نیشنل کانفرنس کا جتنا آج ہے کیونکہ لوگ الحمدللہ حالانکہ مشکلات تو ہیں لیکن یہ لوگ سمجھ رہے ہیں لوگ ایک جوٹ ہو رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جن مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا ہے وہ بہت بڑی ہے اور اس وقت جو ہے وہ یقجہتی کی ضرورت ہے اور اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے بڑی خوش ہے کہ قوم جو ہے ہماری یقجہ ہو رہا ہے اے ہائے الیکشنز کے بارے میں میں کچھ نہیں پھر لگ رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ کو بتا ہے کہ آج کے آج آپ تیزو ستہ پانچ اگس کے بعد آپ جمہور کشمیر کو کس حد تک ترقی کے بارے میں یا جوب کے بارے میں یا باقی جوٹرمنٹس کے بارے میں آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں لوگ بہت رنگ آ چکے ہیں لوگ نے ہمیشہ یہ ہی کہا کہ پانچ اگس کا جو فیسلہ ہے بلکل انکانشٹوشن ہے مجھے لہی لگ رہا ہے کہ پانچ اگس کے بعد وہ اتنی بڑی آپ کو چیز لگے بلکل خوش نہیں ہے بلکل خوش نہیں ہے